اللہ ابن الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ الیزہ بانکم مرجس آل البید ویتارکم تطہیر اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد انتہائی موترم المکرم اس لارڈ شیب علی باکر نجوی صاحب انتہائی موترم المکرم اس لارڈ شیب سید شہباد الرجیبی صاحب انتہائی موترم المکرم سبدر سلیم اس لارڈ شیب سبدر سلیم شاہد صاحب جناب فازر ڈسٹرک انڈ سیکسن جائی صاحب ڈی پیو لئیہ عصد الرحمان صاحب تمام بار سے آئے ہوئے صدور میمبر پنجاب آر کونسر رجاز خان گرمانی صاحب لئیہ بار کے میرے سینئرز میرے ہمبہ سر میرے چھوٹے بھائی میری بہنیں الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا سے آئی ہوئی صحافی برادری تمام کو میرا سلام میں دل کی اتحاد رائیوں سے جسٹرک بار لئیہ اور اپنی طرف سے اپنے موزز مہمانانِ گرامی کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس تقریب کو اپنی آمد سے رونک بخشی ہمیشہ اس بار کو بابکار کیا ہم ہنریبل مہمانانِ گرامی کا دل کی اتحاد رہیوں سے شکر گزار ہیں شاہ صاحب لارڈ شیب علی باکر نشوی صاحب کے حوالے سے مختصرا میں یہ بیان کروں گا کہ جب دو ہزار اٹھارہ میں میں یہاں پر بطور صدر اپنی خدمات سر انجام دے رہا تھا تو مجھے فاسٹ ٹائم جو ایک امپریشن ملا ان کی ذات کے حوالے سے کہ وہ امپریشن یہ تھا کہ ہم تمام بکلا سہبان جائے سہبان انتظامی عودے دران ہم سب کا ایک ہی کام ہے کہ ہم نے سائل کو فسیلیٹیٹ کرنا ہے کہ ہمیں جو ڈیوٹی دی گئی ہے جو ہمارے فرائز ہیں ان میں سب سے جو عالی اور عرفہ کام ہے کہ ہم نے سائلین کو فسیلیٹیٹ کرنا ہے تو شاہ صاحب نے اس وقت جہاں دیکھا کہ لیٹی گینڈ شیٹ کی ضرورت ہے فری لیگل ایڈ کی ضرورت ہے ججز کی تعداد میں کمی کی کوئی صورتحال ہے تو اس پر الحمدللہ ہمیشہ لئیہ بار کی جو تجابیس ہی ان کو معقول جانتے ہوئے ہماری مدد کی بلکہ ہم سے بھی بڑھ کر جو ہے وہ لئیہ کے سائلین کے لیے ان کی فسیلیٹیشن کے لیے کام کیا تو میں اس کے لیے سر آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں لیکن اس سے بڑی بات کہ جس کوشش کا آغاز میرے بڑے بھائی نبید گجر صاحب افطر عباس خدا صاحب چوبارہ میں فاضل ایڈیشنل مستر کنسیسنجا صاحب کے لیے ٹور کی منظوری کرائی لیکن اس کے لیے جو حتمی کوشش تھی وہ اس لارڈ شیف علی باکر نیچوی صاحب اور اس لارڈ شیف شباز رزیوی صاحب کی ایمینتوں سے اور کوششوں سے اس کی تکمیل ہوئی اور الحمدللہ آج چوبارہ کی عوام کو ان کی دہلیز پر انصاف مجزر ہے تو میں اس کے لیے بھی لئیہ پار کی طرف سے چوبارہ پار کے بھی پریزنڈ صاحب جہاں موجود ہیں میں ان کے حوالے سے بھی تمام آپ کی کوششوں کو سرسراتا ہوں اور اس کو سلوٹ پیش کرتا ہوں جہاں تک اس لارڈ شیف سیئر شہباز رزیوی صاحب کی بات ہے تو بلا شبہ ڈسٹرک بار سے ان کا تعلق جسم اور روح کا ہے اور یہی وجہ ہے آج شاہ صاحب اپنے وکیل بھائیوں میں اپنی بار میں بیٹھے ہیں اور یہ ان کی محبت ہے سر ہم نے الحمدللہ آپ کی محبت کو سر آپ کی اصولوں کو آپ کے کریکٹر کو سر جذب کیا ہے اور لیا بار نے مجھ سے پہلے صدور نے بھی مجھ سے بعد بھی تمام نے کوشش کی ہے کہ ہم رول آف لا کے لئے کوشش کریں ہم سائلنگ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لئے کوشش کریں اس کے لئے ہم نے مختلف اجلاس ملکت کیے کہ کس طرح ہم ان اداروں پر عوام کا جو یقین ہے وہ پختہ کر سکتے ہیں اس کے لئے تجابیز بھی مرتب کی اس کی اجلاس بھی کی اثر اور بار کے ایک سوفٹ ایمیج کے لئے ہم نے یہاں پر عدوی جو ہے وہ بھی پروگرام ان کا بھی ناکاد کیا اور ہر پہلو کو کوشش کی کہ ہم بطور انٹیلیجنشیا لیڈ کریں بطور بکلہ جو ہے وہ سامنے ہے اور لوگوں کے مسائل اور حقوق کے لئے آگے بڑھ کر کوشش کریں تو اس کے لئے لیہ بار کی کوششیں جہاں تک رول آف لا کی بات ہے اس وقت پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے جو کریسز ہے ان کا حل صرف اور صرف انصاف میں ہے جب تک انصاف کا تصور جو ہے وہ یقین ہی نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی بھی سٹیبلیٹی نہ ملک میں آ سکتی ہے نہ معیشت میں آ سکتی ہے تو انشاءاللہ یہ بکلا برادری ہی ہوگی اور جو آپ کے دستے بازو بنیں گے انشاءاللہ اور انصاف کے دصور کو یقینی بنائیں گے اور اس کے لئے ہم اپنی بھرپور کوشش کریں گے کیونکہ لیہ بار کی ماشاءاللہ جو ہماری لیگل فیکلیٹی ہے سر بھرپور انداز میں انہوں نے ہمیشہ عدلیہ کوسیس کیا ہے اور جہاں بھی کوئی عوامی مسائلہ ہے عوام پر بھی بڑھ چڑھ کر رسائلی ہے تو فازل ڈشنے کے انشاءاللہ صاحب میں اگر ان کے بارے میں پوچھنا کہوں تو بدیانتی ہوگی کہ جس طرح سے ان کی محبت اور پیار اور انصاف کے لئے جو ان کی جو سجو ہے جو کوشش ہے جو تڑپ ہے وہ بے مثال ہے اللہ پاک ان کو اس استقامت کے ساتھ قیمدیم رکھے تاکہ ہمارے ظلے میں انصاف کی فرامی یقینی ہو سکے میں اپنے صاحب کا دور کے حوالے سے جہی کہوں گا کہ جہاں پر ہم نے گومنڈے کے حوالے سے پروگرام کیے ہم نے سائلین کو مسائل کے حل کے لئے ان کے لئے پروگرام کیے ہم نے رول آف لا کے لئے پروگرام کیے ہم نے نامو سے رسالت کے لئے کیے ہم نے مہنگائی کے لئے کیا ہم نے تھانڈیوینڈ کی کمپینڈ کو لیڈ کیا جتنا بھی انٹرلیکچول شیئر ایک سوسائٹی میں مقلاب برادری کی طرف سے ہو سکتا تھا ہم نے بھرپور انداز میں کوشش کی اور اس کو اچھے طریقے سے نبھانے کی کوشش کی اس کے بعد مارحبیق صاحب نے جو یہ خوبصورت حال لیبریڈی کے لئے بنوایا تھا میں نے کوشش کی کہ اس میں پجاب کی خوبصورت جو ہے وہ لیبریڈی بنائی جائے تاکہ وہ کلاس احبان کو ایک ایسی انوائرمنٹ دی جائے جہاں پر وہ بیٹھ کر اپنے جو لا ریسرچ ہے وہ اچھے انداز میں کریں اور اچھے طریقے سے جو ہے وہ عدلیہ کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں تو الحمدللہ نسٹک پار لیہ کی جو لیبریڈی ہے اس کا مقابلہ پجاب کی کسی بھی لیبریڈی سے کر سکتی ہے اور ہم نے اسی طرح بار کے تمام جو دیگر چھوٹے مسائل تھے بار روم کی رنویشن تھی ہم نے اس میں بھی باشا اللہ جو پہلے بہت سارا ہمارا سٹنگ ارینجمنٹ کا مسئلہ تھا ہمارے پریزنٹ روم کا مسئلہ تھا اور اب الحمدللہ پاکستان کا سب سے خوبصورت میں کہوں گا جو آپ کا پریزنٹ روم ہے وہ لیہم ہے مستقیل بنیادوں پر کوئی نہیں رہتا جیئرس پر لوگ شکسیار بدلتے رہتی ہیں لیکن الحمدللہ ہم بھی سوالے سے کہیں گے کہ ہمیں خوبصورت جو ہے ناغ میں اس کو اپنا سٹیٹک سیس جو ہے وہ سسائٹی میں شو کیا ہے میں تمام اپنے احباب کا دوستوں کا جنہوں نے ہمیشہ ہمیں باوقار کیا ہمارے نوجوان مقلاس اہبان ہمارے سینئرز ہماری بہنیں میں ان تمام کا دل کی اتھاگ رائے سے شکر بزار ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ ہمیں اپنی محبتوں سے جو ہے وہ نوازہ ہے ہمیں معجوز نہیں کیا بلکہ شاہ صاحب کی الیکشن کمپین کا ایک چھوٹا سا واقعہ کہ الیکشن کمپین میں موجود تھے تو الوی صاحب نے کہا ہے پھر شاہ صاحب آج جیسے محبتے ہیں ٹیلی فون پر بات ہو جاتی ہے انشاءاللہ بات آئے گا آپ جیسے سیلی ویٹ ہو جائیں گے پھر یہ فون کال پھر بھی اٹھائیں گے تو شاہ صاحب نے کہا ہے انشاءاللہ ہم اپنے اس محبت کو آگے بڑھیں گے اور شاہ صاحب ہر صورت میں لیہ بار کے مسائل کے حوالے سے ہمیشہ ہمیں فسیلیٹیٹ کیا ہے ہماری ہر اس ہم سے کوتائیاں بھی ہوتی ہیں لیکن وہ ہماری اصلاح فرماتے ہیں لیکن جو بھی ہماری معقول بات ہوتی ہے جو رول اف لا کے لیے ہو جو سائلین کی فسیلیٹیشن کے حوالے سے ہو جو عدلیہ کی فسیلیٹیشن کے حوالے سے ہو ہمیشہ ہون پر انہوں نے ہمیں باک اپ کیا ہے ہمیں انٹریچ کیا ہے اور ہمیں پاور دیا ہے اور الحمدللہ اس لیے لیہ بار جو ہے میرے چھوٹے بھائیں نے جیس طرح کہا ہے کہ یہ واحد بار ہے پاکستان کی میرے دو ہزار اٹھارہ کے ٹینئور میں بھی اور دو ہزار بائیس کے ٹینئور میں بھی یہ پاکستان کی واحد بار ہے جس میں سنگل دے ہٹرائیٹ نہیں ہوئی اور ہم نے انصاف کے لیے ایک تصور کو یقینی بنایا ہے تمام سائلین میں پوری سوسائیٹی میں کہ انصاف کے دروازے بند نہیں ہوگے تو میں انہی الفاظ کے ساتھ تمام ڈسٹ اگبار لیہ کا ایک مرتفعہ پھر شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے ہمیشہ اللہ عزوال محبتیں دی شکریہ و اسلام اللہ عزوال پاکستان زندہ بار